اے گائز السلام علیکم نمستے سرکاہ آز ریکنٹو با یویٹیوب چینل کیجاب مہران ریکشن ناظرین اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر بہت سارے عجیب سے حالات چل دیا اور جس طرح سے فارمیل پرائم نیسٹر پاکستان عمران دھان ہے اور انہیں مختلف قسم کی سیکیورٹی تھریٹس کی بنیاد پر مختلف قسم کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ باہر ٹرائیول کرتے ہیں تو کبھی بولٹ پروف جیکٹس اور کبھی شیلز اور کبھی ان کے سر پر کسی اور طرح کی چیزیں تو کیا سین چل رہا ہے اس حالے سے ایک ویڈیو ہے ویڈیو کا لنک آر کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن ساتھ سکر اپنے والے چینل سبسکرائب نہیں کیا بس سبسکرائب چینل اور بیل ایک کو لازی پرس کیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ عجیب سے سینز آئے ہیں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کے فارمر پرانسٹر کے سر پہ ایک کالا رنگ کا ڈبا اور آس پاس اس طریقے سے شیلز سے ڈھکا جا رہا تھا کیونکہ ڈر یہ تھا ہائی چانسز ہیں کہ امران خان کو کوئی سنائپر گولی مار سکتا ہے ان کی آساسینیشن ہو سکتی ہے کورڈ جاتے وقت آپ عیاد ہوگا حالی میں بہت زیادہ ایک کیلی جی وائلنس ہوا تھا امران خان کے گھر میں جب پاکستان کے کورڈ نے آرڈر دیئے کہ امران خان کو ارسٹ کرو امران خان نے کہا کہ میں ارسٹ نہیں ہوں گا پھر اس کے بعد بڑی نیگوشیشنز ہوئی اب جا کر جو امران خان پر کرپشن کے چالجز لگے ہیں وہ کاروائی آگے بڑھ رہی ہے مگر امران خان اس طریقے سے کورڈ میں پیش ہو رہے ہیں اب آپ نے آپ نے میڈیا دنیا کا حسرہ یہ سب دیکھ کر آپ مجھے بتا دیئے کون سی نکلیر پاورڈ کنٹری ہے جہاں کا فرمار برانسٹر اس طریقے سے گھومتا ہو ملہب میں آرڈکل دیکھ رہا تھا جو رائٹرز ایک کریٹیوٹی دکھا رہے ہیں ایک میں نے آرڈکل کی ہیڈ لائن دیکھی امران ان دا باکس کیونکہ اگر جو سرپہر انہیں پینا رکھا تھا یہ کالے رنگ کا میں نے ہاتھ سے بلے دیکھا نہیں ہے کسی فرمار پی ایم کو یہ پہنتے ہوئے ایک بہت ہی فیمس موسک کمپوزر ہے مجھے نام یاد نہیں آرہا اس آدمی کا بیچ میں دائی فیمس ہوا تھا یہ بھی سرپہ اس طریقے سے بکسہ بین کے گھومتا ہے یہ تو افکورس ٹائل کے لئے کرتا ہے پپلسٹی کے لئے کرتا ہے مگر پاکستان میں سیفٹی کے لئے کیا جانا تھا اور امران خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کوڈ نے ان کو سزا سنا دی کرپشن کے کیس میں اور ان کو جیل میں بھیج دیا تو یہ کہتے ہیں کہ جیل میں بھی ان کو مار دیا جائے گا اب جیل میں بھی یہ بخصہ پہنگے بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا مگر یہ جو بہت ہی عجیب ساتھ رشاہ دکھا ہے پاکستان کی کوڈ کے باہر امران ان دے باکس اس کے دو ریزر ہے ایک تو پاکستان کی ہسٹری جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے لیڈرز کو لے کر اسیسینیشن کو لے کر اس کے علاوہ جو کرنٹ کنڈیشن ہے جو ان کی کرنسی کی حالت ہے دونوں بتاتا ہوں آپ کو پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں ان کے بہت سارے پرام نیسٹرز پریزیڈنٹس اس کے علاوہ جو کینڈریٹس ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا جا چکا ہے پاکستان کے جو پہلے بدان منتری تھے لیاقت علی خان ان کے 16 امٹوبر 1951 میں اسیسینیشن کر دی گئی تھی آج بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک مسٹری ہے کہ ان کو مارا کس نے تھا کیا آرمی نے ان کو مروا دیا تھا یا تکتہ پرک کا یہ سب پار تھا no one really knows پھر اس کے علاوہ جنرل پرگیز مشہرہ یہ ویسے بھی ریسنٹی نیچول ڈیچنگ کی ہوئی ہے مگر 2003 میں یہ مرتے مرتے بچے تھے اس وقت انہوں نے اپنے دیش میں تکتہ پرک تبا رکھا تھا یہ اس وقت پاکستان کے آرمی جنرل بھی تھے پریزیڈنٹ بھی تھے اور ایک بار جب ان کا کافلہ جا رہا تھا تب ایک بوم بلاسٹ ہوا اور یہ مرتے مرتے بچے اور ان کو مارنے کا شڑے اندر کون اچھا رہا تھا انہی کی آرمی کے لوگ جی ہاں جنرل جنرل کی آرمی کے جو دو سینک ہے نا ان کو بعد میں کنوٹ کیا گیا کہ آپ جنرل کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے پھر اس کے علاوہ بینے جے بھٹو کو آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی فرور پرائم نیسٹر انہیں لیاکت بھاگ میں مارا گیا لیاکت بھاگ جی ہاں یہ پاکستان کے فرس پرائم نیسٹر کے نام پہ ایک ان کا گارڈن ہے پاکستان میں وہی پر بعد میں پاکستان کی جو ایک پرائم نیسٹر کینڈیٹ تھی ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا دو گولی ماری بوم بلاسٹ ہوا تو جب ایسا ٹریک ریکورڈ ہونا تو بلکل ایک ڈر رہتا ہے سیکیورٹی فورسز کو کہ عمران خان کو بھی اس طریقے سے مارنا دیا جائے ابھی ریشنڈیا کو بتاؤ گا عمران خان کا کہنا ہے کہ ان پر بھی ایک اساسینیشن اٹینڈ کیا گیا تھا مگر گولیاں ان کی ٹانگ میں لگ گئی یا کہیں اور لگی تو یہ بچ گئے تھے اب یہ تو ہم نے بات کری ہے ہسٹری کی پرازن کنڈیشن کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بیس بہت سارے جو اب یہ ایکونویسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایکونویٹ سارے جیسے ہیں اٹینڈ نگڈ اینٹو ایک کٹسٹروفی کٹسٹروفی ہوتا ہے پڑے لیول کا ڈیزیسٹر اور اس طرف پاکستان دیرے دیرے بڑھ رہا ہے آئی ایم ایر سے ان کا جو ایک بیلاؤڈ پیکیج کی بات کر رہے تھے سیون بیلیون ڈالر کے بیلاؤڈ پیکیج کی بات کر رہے تھے وہ ابھی تک ان کو نئی مل پایا انٹرسٹنگ بات دیکھو جو ہماری یونٹیٹری ہے جمہو کشمیر کی اس کا ریسینٹی بجٹ اناؤنس ہوا ہے 14 بلین ڈالرز جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے اس کا بجٹ 600 ملین ڈالرز سے بھی کم ہوتا ہے اور جتنا بیرار پیکج پاکستان آئی ایم ایس سے مانگ رہا ہے اس سے دگنا تو ہم لوگ اپنی یونٹیٹری جمہو کشمیر پر کھچ رہے ہیں انفراشکچر بیلد کرنے کے لیے ڈیفرنس دیکھئے جنہوں کنڈری میں اس کے علاوہ ایک میجر ڈیفرنس ہم کو دیکھتا ہے کرنسی میں پاکستان کی جو کرنسی ہے ڈالر کے حساب سے یہ 300 کے آکڑے کے بہت بہت جارہ قریب ہے 1 ڈالر کے ایکویویلنٹ ہے 288 پاکستانی روپی انٹرسٹنگ بات دیکھو باقی جو ایشن کرنسیز ہیں یہ سٹرانگ ہو رہی ہے انڈیان روپی سٹرانگ ہو رہا ہے آپ دیکھو گے انڈیان روپی دھیرے دھیرے اب 81 کے آسپاس جھول رہا ہے اور کئی پیٹکشنز کہہ رہی ہیں کئی فورن انسٹیٹیوٹز کہہ رہے ہیں کہ انڈیان روپی واپس 79 کے آسپاس چلا جائے گا اس فرنانشل یر کے آگ تک اور لانگر پیٹکشن تو یہ ہے کہ 2025 تک واپس آپ کو 1 ڈالر ایکویویل سو 75 انڈیان روپی دیکھے گا ایک بہت بڑا پل بیک کرنے والا ہے انڈیان روپی کیونکہ ایکسپورٹز ہمارے لگاتار بڑھ رہے ہیں تو جو ڈیفرنس ہے نا انڈی اور پاکستان کی کرنسی میں یہ میسیو ہے یہ آج تک میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا آج کے سمیے آپ اگر روٹیس کرو اگر آپ کے پاس 1000 انڈیان روپی ہے تو اس کے ایکویویلنٹ پاکستانی روپی بنیں گے 10300 ایک میسیو ڈیفرنس ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان کی کرنسی جانے وال کر رہی ہے کل کو یہ ڈیفرنس ہو سکتا ہے کہ انڈیان روپی 1000 ہے تو مطلب کہ اس کے ایکویویلنٹ پاکستانی روپی ہوں گے 4500 یا ایون 5000 کے آس پاس یہ میں افکورس کچھ سال بعد کی بات کر رہا ہوں اب یہ تو میں نے آپ کو بات بات ہی کرنسی کی جو گریب ورگ ہے پاکستان کا جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے جو لوگ فود ایفورٹ نہیں کر پا رہے اس دیش کے پاس ہیڈ بھی نہیں ہے وہ لوگ سٹیمپیر میں مارے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ کے دکھ لگتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں گریب آدمی کئی بھی مرتا ہے پاکستان مانگا رہے اس ترکی کہیں کا بھی ہو بلکھل دکھ لگتا ہے کیونکہ نیوسیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو جیو پولٹیکس وغیرہ ایسے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا they are only trying to survive اور ریشنلی اتنا دیکھ کر دکھ لگا پاکستان میں جو ان کے ریلیشن ہسٹیگلز ہوتے ہیں اس کے دوران کافی بار یہ لوگ فری فوڈ بارتے ہیں جو ان کے سنگڑین ہیں کچھ فری فوڈ بارتے ہیں وہاں پر اتنی بھیڑ آئی کہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دس سے اوپر لوگ مارے گئے ہیں جو ایکچول فیڈا رہا ہے یہ بھی ریویل کری نہیں گئی مگر بہت سے لوگ مارے گئے ہیں سٹیمپیڈ میں اور سٹیمپیڈ بھی کس لیے بھوکے تھے کھانا چاہیے تھا ان کو اور یہ کہتے ہوئے بہت بہت لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی خراب آرتے کھالا جس طرف لگتا ہے بڑھ رہی ہے ان کی ان کی میڈے دکلہ سروائیب کر لے گی تھوڑی بہت سیونگز ہوتی ہے میکسیمم یہ ہوگا تھوڑا اچھا کھانا کم کھالیں گے سادہ کھانا زیادہ کھائیں گے سروائیب کر لے گی مگر جو ان کا گریب ورگ ہے نا یہ بہت سفر کرے گا ہو سکتا ہے کہ پاورٹی ریڈ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ جائے پھر ایک بہت ہی یونیک چیز یہ بھی ہو رہی ہے میں نے کچھ سمیں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اسرائیل کی اوپر کے بینجمن نیتن یاہو اپنے دیش میں جو کوٹس ہیں ان کی پاور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان سفر رہا پاکستان نے چپ چاپ کر دیا پاکستان کے پارلیمنٹ نے حالی میں بل پاس کیا ہے جس سے انہوں نے اپنے چیو جسٹس کی پاور بہت زیادہ کم کر دی ہے اوپوزیشن پروٹس کرتا رہا مگر میں آپ یہ کہوں گا اسرائیل میں ایڈوکیشن ہے لوگ پڑے لکھیں ان کو پتا ہے جوڑی شریف کیا ہے ڈیموکریسی کے پلرز کیا ہوتے ہیں تو لوگ پوٹس کرنے کے لئے نہیں آئے لوگ سڑکو پہ نہیں آئے پاکستان میں آج کے سمیں عام آدمی کی سب سے بڑی چنتہ یہ نہیں ہے کہ کوڑ کے پاس پاور رہ گیا نہیں رہ گی اس کی سب سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ ویڈ کہاں سے آئے گا گہوں کہاں سے آئے گا کیونکہ رشا سے ویڈ آیا تھا ریچانڈی وہ پاکستان میں ایسا corruption ہوا ہے کئی انکہ ہزاروں ٹن ویڈ انکی military ایک puppet government چلا رہی ہے اور judiciary جو تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی کوڑ کا تھوڑا بہت کیلی یہ ایک کچھ freedom تھی وہ بھی completely چھین لی گئی ہے اور یہ اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ country edge پہ ہے کہیں بھی نہ آج کے سمیں انکی جنتہ کو بس ایک موقع ملیا بھار آنے کا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ ہی دوسرے کو چیر پار دیں گے اور بڑے روایٹ سو سکتے ہیں پورے دیش پہ تو اس لئے پاکستان کی security establishment انکی government they are playing it very safe عمران خان جیسا جو چہرہ ہے اس کو بھی یہ نہیں جاتے کہ یہ مر جائے assassination میں مرا جائے کیونکہ اس سے لوگوں کا مرال اور نیچے گل جائے گا کہ ایک کوئی نیتہ تھا ہمارا opposition میں وہ بھی مرا گیا جو کوڑ تھا اس کی پاور چھین لی army complete dominant کر رہی ہے تو کب کوئی بڑی بات نہیں ہوتی revolution بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو recent ویڈیو تھی یہ صرف ایک فنی ویڈیو نہیں ہے یہ پاکستان کی reality کے بہت ساری layers بھی ہمارے سامنے پیزنٹ کرتی ہے اور فائنلی اب ہمیں یہ ڈیائر کر دوں کہ انہگارنی کے ڈیم کے ساتھ کیا کہتے ہیں جی دیجا پاکستان کے الات بڑے خراب نظر آرہے ہیں بہت خراب نظر آرہے ہیں پرشان سار کی ایک ویڈیو نے کہا تھا کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے ہم اف کی بات نہیں کریں گے ہم وین کی بات کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکے بتا نہیں رہے ہیں جس طرح کے حالات ہیں لوگوں کی امید انہوں لوگوں خان بھی آکے سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا امران خان سیف ایک خوب ہے جو کہتے ہیں نا امید تو نہیں ہونا نا ہمیں تو سیف ایک خوب ہے کیونکہ جس طرح مول کے حال آتا ہے کہ آپ جادو کر دیں گے آکے بھائی 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 پاکستان پاکستان پیچھے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر پھولے ہوئے ہیں رمضان ہے لوگ سمجھتے ہیں اس میں مہنگائی کام ہوگی مہنگائی اروج پاکستان کے اندر جو پلیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے وہ تو ہمیشہ سے چلتی آئی اور وہ چل رہی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اکنومیکلی بھی ہم جو ہیں وہ ڈیفالٹ کرنے کے بلکل درائے پہ بلکہ ہوپ سو جس خدیجہ نے بات کی کر چکے ہیں اب بات یہ ہے کہ عوام جو آج بھی عوام کے ساتھ اس سے بھی برا ہو رہے تو پاکستان کے اندر کوئی ایسا لیڈر آج تک نہیں آیا اگر کوئی آتا ہے تو جس طرح عمران خان کو اس طرح سیکیورٹی تھریٹس ہیں ماضی میں بھی کچھ ایسے حکمران کو تھریٹس رہے اور کچھ جن کے اوپر ہمیں شک تھا کہ ان کو خطرہ ہے یہ جان سے جا سکتے اور وہ چلے بھی گئے اور اسی پی ایم ایل این کے ایک لیڈر ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پہ ہیں تو یہ جب لوگ دیکھتے ہے تو پھر وہ بہتر ہے اس کو چوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ جس طرح پھر بعد رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور دوسری تیسی چیزوں پر آگر روپ جاتی ہے عوام کہہ چاہتی ہے ملک کے سرمایہ دران نظام کہہ چاہتا ہے ملک کے اندر بیٹھے وہ کہہ چاہتے ہیں جب وہ نہیں چاہتے کوئی ایسا لیڈر آئے جو پاکستان کی پبلک کا سوچ تو پھر آپ چاہے سڑکو پہ جتنا مرضی کرنے جو مرضی کرنے کچھ یہ کوئی سود کا آرام ثابت نہیں ہوگا مجھے تو لگتے ہیں کہ ایسا کوئی وقت شاید ہماری زندگی میں شاید آ جائے کہ ہم پاکستان کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھ لیں کیونکہ آج سے کچھ حرصہ پہلے بیس تیس سال پہلے انڈیا بھی اسی سچویشن میں سے گزرا آپ کی رائے بہت قیمت آکان باس کے ادر بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انسٹا گرم ڈی مینشن فالو کونس سیشن دیں تب تک اپنے میز بانوں کو دیں دعا مراد رکھیں